تین موٹی عورتیں سعادت حسن منٹو ایک کا نام میسیس رچمین اور دوسری کا نام میسیس ستلف تھا ایک بیوہ تھی تو دوسری دو شوہروں کو طلاق دے چکی تھی تیسری کا نام میس حیکن تھا وہ ابھی ناکت خدا تھی ان تینوں کے عمر چالیس کے لگ بگ تھی اور زندگی کے دن مزے سے کٹ رہے تھے میسیس ستلف کے خدوخال موٹاپے کی وجہ سے بھدے پڑ گئے تھے اس کی باہیں کندھے اور کولھے بھاری معلوم ہوتے تھے لیکن اس ادھر عمر میں بھی وہ بند سور کر رہتی تھی وہ نیلا لباس صرف اس لیے پہنتی تھی کہ اس کی آنکھوں کی چمک نمائی ہو اور بناوٹی طریقوں سے اس نے اپنے بالوں کی خوبصورتی بھی قائم رکھی تھی اسے میسیس رچمین اور میس حیکن اس لیے پسند تھی کہ وہ دونوں اس کی نسبت موٹی تھی اور چونکہ وہ عمر میں بھی ان سے قدرے چھوٹی تھی اس لیے وہ اسے اپنی بچی کی طرح خیال کرتی یہ کوئی ناپسندیدہ بات نہ تھی وہ دونوں خوش طبیعت تھی اکثر تفریحاً اس کے ہونے والے منگیتر کا ذکر چھڑ دیتی وہ خود تو اس عشق و محبت کی علچن سے کوسو دور تھی لیکن اس معاملے میں انہیں میسیس ستلف سے پوری ہمدردی تھی انہیں یقین تھا کہ وہ دنوں ہی میں کوئی نیا گل کھلانے والی ہے وہ اس کے لیے کسی اچھے بر کی تلاش میں تھی کوئی پینشن یافتہ ایڈمیرل جو گورف بھی کھیلنا جانتا ہو یا کوئی ایسا رنوہ جو گھر بھار کے جنجال سے آزاد ہو بہرحال یہ ضروری تھا کہ اس کی آمدنی معقول ہو وہ بڑے غور سے ان کی باتیں سنتی اور دل ہی دل میں ہس دیتی اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ایک بار پھر شادی کا تجربہ کرنا چاہتی تھی لیکن شوہر کے انتخاب میں اس کا مزاج مختلف تھا اسے کسی سیاہ رنگ چھریرے بدن کے اطالوی کی چاہت تھی جس کی آنکھیں حد درجہ چمکیلی ہوں یا کوئی ہسپانوی جو آلہ خاندان سے تعلق رکھتا ہو اور اس کی عمر کسی صورت میں تیس برس سے ایک دن بھی زیادہ نہ ہو یہ سچ ہے کہ تینوں ایک دوسری پلجان دیتی تھی اور ان کی آپس میں محبت کی وجہ صرف موٹاپا تھا اور متواتر اکٹھے بریج کھیلنے سے دوستی اور گہری ہو گئی تھی ان کی پہلی ملاقات کربسات میں ہوئی جہاں یہ ایک ہی ہوتل میں ٹھیڑی تھی اور ایک ڈاکٹر کے زیرے علاج تھی میسیز ریچوین وہ شکل بھی تھی اس کی نشیلی آنکھیں خردورے گال اور رنگین ہور بہت ہی دلفریب اور دلکشت تھے اسے ہر وقت کھانے پینے کی فکر رہتی مکھن، بالائی، آلو اور چربی ملی پوڈنگ اس کا من بھاتا کھانا تھا وہ سال میں گیارہ مہینے تو جی بھر کر کافی کھاتی اور پھر علاج کے ذریعے دبلی ہونے کے لیے ایک مہینے کربسات چلی جاتی وہ دن بہ دن پھولتی جا رہی تھی اس کا عقیدہ تھا کہ اگر اسے منمرزی کی خوراک کھانے کو نہ ملے تو زندگی بیکار ہے مگر اس کے ڈاکٹروں کو اس بات سے اتفاق نہ تھا میسز رچ مین کا خیال تھا کہ ڈاکٹر کو جیسا قابل نہیں ورنہ کیا عجیب تھا کہ وہ ذرا دبلی ہو جاتی اس نے میس ہیکنسز بات کا ذکر کیا وہ بس ایک قیقہ لگا کر خاموش ہو گئی اس کی آواز بہت گہری تھی اور چپٹا سا چہرہ اس کی دونوں آنکھوں میں بلی کی آنکھوں ایسی چمک تھی اسے مردانہ پوشاک زیادہ پسند تھی اور صرف اس کی خوشمزاجی کی وجہ سے تینوں سہلیاں ایک دوسرے سے بہت قریب ہو گئی تھی وہ تینوں ایک ہی وقت پر کھانا کھاتی ایک اٹھی سیر کو جاتی اور ٹینس کھیلنے کے وقت بھی ایک دوسری سے کبھی جدہ نہ ہوتی اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ اپنا وزن کرتی ہیں تو اپنے موٹابے میں کوئی فرق نہ پا کر اداسی ہو جاتی میں سیکنڈ کو یہ بات بہت ہی ناغوار گزری کہ بیئرس رچ مین ٹپی علاج سے اپنا وزن بیس پاؤنڈ کھٹا کر بدپرہیزی کی وجہ سے دنوں میں پھر اسی طرح موٹی ہو جائے اور اس کے کہنے پر تینوں کربسات چھوڑ کر چند ہفتوں کے لئے کہیں اور چلی جائے بیئرس کمزور طبیعت تھی اور اسے ایک ایسے انسان کی ضرورت تھی جو اسے بد اعتدالی سے بچا سکے اسے یقین تھا کہ اب اسے ورزش کرنے کا خوب موقع ملے گا نہ صرف یہی بلکہ وہاں گھر میں اپنی باولچن رکھ لینے سے اسے چربی ملی چیزیں کھانے سے نجات مل جائے گی اور کوئی وجہ نہ تھی کہ ان سب کا وزن دنوں میں کم ہو جائے میسیس ستلف اپنے گھر میں انوکھے ارادے باندھ رہی تھی اسے یقین تھا کہ وہاں دنوں میں اس کا رنگ نکھر جائے گا اور اپنے لئے کوئی چھہلا باکا ایطالوی فرانسیسی یا انگریز تلاش کرے گی وہ تینوں ہفتے میں صرف دو دن ابلے ہوئے انڈے اور ٹاماتر کھاتی اور ہر صبح اٹھ کر اپنا وزن کرتے میسیس ستلف کا وزن ابھی صرف ایک سو چوون پانڈ رہ گیا اور وہ تو گویا اپنے آپ کو ایک جوان سال لڑکی سمجھنے لگی میسیس ہیکن اور میسیس رچبین کے موٹاپے میں بھی کافی فرق پڑ گیا وہ تینوں مطمئن نظر آتی تھی لیکن بریچ کھیلنے کے لیے ایک چوتھے کھلانی کی ضرورت نے انہیں ایک حد تک پریشان سا کر دیا وہ صبح سویرے ڈھیلے ڈھالے پائجا میں پہنے چبترے پر بیٹھی دودھ میں کھانڈ ملائے بغیر چائے پی رہی تھی اور ساتھ ساتھ ڈاکٹر برٹ کے تیار کیے ہوئے بسکٹ بکھا رہی تھی جن کے مطالق یہ گیرنٹی دی گئی تھی کہ وہ چروی سے بلکل پاک ہیں ناشتے کے وقت میس ہیکن نے اتفاق انلی انا کا ذکر کیا وہ کون ہے میسیس ستلف نے پوچھا وہ میرے اس چچرے بھائی کی بیوی ہے جس کا حالی میں انتقال ہوا ہے وہ گزشتہ دنوں آساب شکنی کا شکار رہی کیوں نہ اسے دو ہفتے کے لیے یہاں بلالیں کیا وہ بریج کھیلنا جانتی ہے کیوں نہیں اس کے یہاں آنے سے کسی دوسرے کی ضرورت بھی نہ رہے گی بات تیہ ہو گئی لینہ کو بلانے کے لیے تار بھیچا گیا اور وہ تیسرے دن نہ پہنچی میس ہیکن اسے سٹیشن پر لینے گئی شوہر کی موت کی وجہ سے لینہ کے چہرے پر غم کے آثار نمائی تھے میس ہیکن نے اسے دو سال سے نہیں دیکھا تھا اس لیے بڑی گرم جوشی سے اس کا مو چونگ لیا تم بہت دبلی ہو اس نے کہا لینہ مسکراتی گزشتہ دنوں میری طبیعت علیل رہی اور اب تو وزن بھی بہت کم ہو گیا ہے میس ہیکن نے ایک سرد آہ بھری لیکن یہ ظاہر نہ ہو سکا کہ اس کی وجہ رشک تھی یا لینہ سے ہمدر دی وہ اسے ایک پرفیزہ ہوتل میں لے گئی جہاں دونوں سہینیوں سے اس کا تعرف کر آیا گیا اس کی بے کسی دیکھ کر میسیز رچمین کا دل بھرایا اور اس کے چہرے کی زردی نے میسیز ستلف کو بھی متاثر کیا ہوتل میں تھوڑی دیر تفریح کے بعد وہ لنچ کے لیے اپنی قیامگاہ کو چل دی مجھے کچھ روٹی چاہیے لینہ کے یہ الفاظ سہینیوں کے کانوں پر بہت گران گزرے وہ تو دس سال ہوئے تو اسے چھوڑ چکی تھی حالانکہ میسیز رچمین ایسی لالچی عورت بھی روٹی سے پرحس کرتی تھی میسیز ہیکن نے ازراہ مہمان نوازی خان سامہ سے کہا کہ فوراں حکم کی تعمیل کریں تھوڑا مکھن بھی کسی غیر مرعی قوت نے ایک لمحے کے لیے ان سب کے ہونٹ سی دیا غالباً گھر میں مکھن موجود نہیں ابھی خان سامہ سے پوچھتی ہوں میس ہیکن نے کسی غدرتوقف سے جواب دیا مکھن روٹی بہت پسند ہے لینہ نے میسیز رچمین سے مخاطب ہو کر کہا اور خان سامہ سے روٹی لے کر بڑے اپنے نان سے اس پر مکھن لگایا میس ہیکن بولی ہم یہاں بہت سادہ غزہ کی عادی ہیں لینہ نے مچھلی کے ٹکڑے پر مکھن لگاتے ہوئے کہا مجھے جب تک مکھن روٹی آلو اور بالائی ملتی رہیں بہت مطمئن رہتی ہوں افسوس کہ یہاں کوئی بالائی نہیں ملتی میسیز رچمین نے کہا اوہ لینہ بولی لینچ پر بغیر چربی کے کباب چنے گئے اس کے علاوہ پالک تھی اور دم پخت ناشپاتیاں بھی ناشپاتی کھاتے ہی لینہ نے متجسس نظروں سے خان سامہ کی طرف دیکھا اور اشارہ پاتے ہی خان سامہ کھان لے کر حاضر ہو گیا اس نے اپنی قہوے کی پیالی میں تین چمچے کھان ڈال دی تمہیں کھان بہت پسند ہے میسیز سطلف نے کہا ہمیں تو سکرین زیادہ مرغوب ہیں میس حیکن نے ایک ٹکیا اپنی پیالی میں ڈال دے ہوئے کہا یہ تو ایک بھیلہ سرشہ ہے نینہ نے جواب دیا میسیز رچمین مو بنا کر اور للچائی ہوئی نظروں سے کھان کی طرف دیکھنے لگی میس حیکن نے اسے زور سے پکارا اور ایک سرد آہ بھر کر اس نے بھی مجبوراً اسکرین کی ٹکیا اٹھا لی لنچ سے فارغ ہونے کے بعد وہ بریج کھیلیں لگی لینہ خوب کھیلی سب نے کھیل کا لطف اٹھایا میسیز سطلف اور میسیز رچمین کے دل میں معزز مہمان کے لیے گہری ہمدردی کا جذبہ پیدا ہو گیا میس حیکن کے دل کی مراد بھی برائی اور وہ یہی تو چاہتی تھی کہ لینہ ان کے ساتھ دو ہفتے خوشی سے بسر کرے چند ساتھ بعد میس حیکن اور میسیز رچمین گولف کھیلنے چلی گئی اور میسیز سطلف ایک جوان سال خوش شکل پرنس روکا میر کے ساتھ سیر کو نکل گئی لیکن کچھ دیر سستانی کے خیال سے لیٹ گئی ڈینر سے تھوڑا سا وقت پہلے سب لوٹ آئی لینہ پیاری کہو وقت کیسے گزرا میس حیکن نے کہا کالف کھیلتے وقت دھیان تمہاری ہی طرف تھا اوہ میں تو بڑے مزے سے بستن پر پڑی رہی اور جا کر کاکٹیل بھی پی اور سنو آج ایک چھوٹا سا قہوہ خانہ میری نظر پڑا جہاں بڑی اچھی بالائی بھی مل سکتی ہے میں نے روزانہ مکان پر بالائی مانگوانے کا انتظام کر لیا ہے اس کی آنکھیں چمک رہی تھی اور اسے یقین تھا کہ وہ تینوں اس کی بات کو سراہیں گی تم کتنی اچھی ہو لینہ میسیز حیکن نے کہا لیکن افسوس کہ ہمیں بالائی پسند نہیں ایسی اب وہ ہوا میں یہ ہمیں راست نہیں آسکتی نہ سہی میں جو سلامت ہوں لینہ نے مسکراتے ہوئے کہا تمہیں کیا اپنی شکل و صورت کی کوئی پروا نہیں میسیز سطلف نے مو بنا کر کہا مجھے تو ڈاکٹر نے بالائی کھانے کو کہا ہے کیا اس نے مکھن روٹی آلو اور چاروں ہی چیزیں تجویز کی ہیں بے شک تمہاری سادی غزہ سے میں یہی مراد لیتی ہوں تم یقیناً بہت موٹی ہو جاؤ گی لینہ کھل کھلا کر ہنس دی رات کو اس کے سو جانے پر دیر تک تینوں نکتہ چینی کرتی رہی آج شام ان کی طبیعت کتنی شکفتہ تھی لیکن اب میسیز رچمین بیزار سی نظر آنے لگی میسیز سطلف الگ جلی بیٹھی تھی اور میس حیکن کا مزاج بھی برہم ہو چکا تھا میں قطن برداشت نہیں کر سکتی کہ وہ میرا من بھاتا کھانا میری آنکھوں کے سامنے بیٹھ کر اڑایا میسیز رچمین نے ذرا تلخی سے کہا یہ تو کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتا میس حیکن نے کہا آخر تم نے اسے یہاں بولایا ہی کیوں مجھے اس بات کی کیا خبر تھی آگر اس کے دل میں اپنے مرحوم شہر کا ذرا بھی خیال ہوتا تو وہ کبھی پیٹ بھر کر نہ کھاتی اسے فوت ہوئے ابھی دو مہینے تو گزرے ہیں عجیب مہمان ہے کہ اسے ہماری مرضی کا کھانا ہی پسند نہیں سنا وہ کل کیا کہہ رہی تھی اسے ڈاکٹر نے مکھن روٹی آلو اور بالائی کھانے کو کہا ہے اسے تو پھر کسی سینیٹوریم کا روخ کرنا چاہیے وہ مہمان ہے تو تمہاری ہمارا تو اس سے کوئی رشتہ نہیں میں تو متواتر دو ہفتے تک اس پیٹو کا تماشا دیکھتی رہی ہوں صرف کھانے پینے کو زندگی کا مقصد سمجھ لینا بڑی بے خود کی ہے تم کیا مجھے بے خودہ پکار رہی ہو میسیس اطلف نے کہا آپس میں بدکمانی سے فائدہ میسیس اڈجمین نے بات کٹ کر کہا میں ہرگز برداشت نہیں کر سکتی کہ تم ہمارے سوتے میں پاورچی خانے میں کھس کر کھاتی پیتی رو ان الفاظ نے مس حیکن کے تن بدن میں آنگ لگا دی وہ اچھل کر کھڑی ہو گئی میسیس اطلف اپنی زبان سمالو تم کیا مجھے اتنا ہی کمی نہ خیال کرتی ہو آخر تمہارا وزن کیوں نہیں کم ہوتا بلکل غلط میرا تو سیروں وزن کم ہو گیا ہے وہ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور آنسو اس کی آنکھوں سے ٹپک ٹپک کر چھاتی پر گرنے لگے پیاری تم میرا مطلب نہیں سمجھی یہ کہہ کر مس حیکن نے ہچکی لیتے ہوئے کہا ہاں بے شک مس حیکن نے بھر رائی ہوئی آواز میں جواب دیا مس حیکن بھی جو فطرتا نہایت کمزور طبیعت واقع ہوئی تھی اب رونے لگی یہ منظر بہت ریقت خیص تھا مس حیکن ایسی عورت کو آنسو بہاتے دیکھ کر سنگ دل انسان بھی موم ہو جاتا پلاخر انہوں نے اپنے آنسو پوچھے اور ایک نے برانڈی اور پانی کے چنگ گھوٹ پیئے اور وہ اب اس بات پر متفق تھیں کہ لینہ اور ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق اپنی منمرضی کی غزہ کھائیں آخر وہ ان کی مہمان ٹھیری ان کا فرض تھا کہ ہر طرح اس کا کلیجہ تھنڈا کریں انہوں نے ایک دوسری کا گرم جوشی سے مو چوما اور اپنی اپنی خواب گاہوں میں چلی گئی یہ سچ ہے کہ انسانی فطرت بہت کمزور ہے اور اس پر کسی کا کوئی اختیار نہیں غزہ کے معاملے میں اب ہر ایک اپنی مرضی کی مالک تھی انہوں نے مشلی کے کباب شروع کیے تو لینہ کی مکھن اور پانیر پر بسر ہونے لگی وہ ہفتے میں دو بار اگلے ہوئے انڈے اور کچھے ٹماتر کھاتی لینہ مٹر کے دانے والائی میں ملا کر کھاتی اسے اب ٹماتر کو مختلف مسالوں میں پکا کر کھانے کا شوق چرایا تھا اس کا خانسامہ بھی بڑا با مزاق تھا وہ ہر بار ایک بہتر چیز دیار کر کے میس پر چن دیتا لینہ نے ایک موقع پر یہ بھی کہا کہ ڈاکٹر نے اسے لنچ پر برگنڈی کی ارغوانی شراب اور ڈینر پر شیمپین استعمال کرنے کو کہا ہے ان الفاظ نے تینوں سہیلیوں کو دمبخد کر دیا وہ ابھی ابھی ہز کھیل رہی تھی لیکن یقایت کیفیت بدل گئی میسز ایلچمین کا تو گویا رنگ زرد پڑ گیا میسز ستلف کی نیلی آنکھوں میں خوفناک سے چمک پیدا ہو گئی اور میس حیکن کی آواز بھر رہا گئی بریج کھیلتے وقت وہ بڑے نرم لہجے میں ایک دوسرے سے باتیں کیا کر دی لیکن اب بات بات پر بگڑنے لگی لینہ نے انہیں بہتیرا سمجھایا بجھایا کہ کھیل کے وقت آپس میں تقرار مناسب نہیں لیکن بے سود وہ خوش تھی کہ کھیل میں شروع ہی سے اس کا پلہ بھاری رہا ہے اور دنوں میں اس نے ایک بڑی رقم جیت لی ہے تینوں موٹی سہیلیوں کو اب ایک دوسری سے نفرت ہونے لگی وہ اپنے مہمان سے بھی بدزن ہو چکی تھی اس کے باوجود اکثر ایک دوسری کے خلاف کان بھرتی لینہ کے سامنے وہ ایک دوسری سے ظاہرا ملتی رہی لیکن پھر یہ بات بھی نہ رہی وہ ایک دوسری سے بہت مایوس ہو چکی تھی مس حیکن لینہ کو رخصت کرنے سٹیشن پر گئی گاڑی پر سوار ہوتے وقت وہ بولی میرے پاس الفاظ نہیں کہ تمہاری مہمان نوازی کا شکریہ آدھا کر سکوں تمہاری صحبت بہت پر لطف رہی مس حیکن نے جواب دیا جب گاڑی روانہ ہوئی تو اس نے اس زور سے آہ بھری کہ پلیٹ فارم اس کے پاؤں کے نیچے کام کام گیا اور وہ اف اف کا شور بلند کر دی گھر لوٹی اس نے غسل کرنے کا لباس پہنا اور ہوتل کی طرف آ نکلی ایک آئے کی وہ مچلس ہی گئی اس کی آنکھوں کے سامنے میسیز ریچ مین نیا پائجامہ اور گلے میں موتیوں کی مالہ پہنے بناو سے انگھار کیے بیٹھی تھی وہ اس کی طرف بڑھی کیا کر رہی ہو اس کے یہ الفاظ دو پہاڑوں میں بادل کی گرج کی طرح سنائی دیا کچھ کھا رہی ہوں اس کے سامنے مکھن سیپ کا مربع پہوا اور بالائی وغیرہ چنے ہوئے تھے وہ گرم روٹی پر مکھن کی موٹی تہ جمع کر اس پر مربع اور بالائی ڈال رہی تھے تم کھانے کی لالچ میں اپنی جان دے دوگی کوئی پروہ نہیں میسیز ریچ مین نے بڑا لکمہ چباتے ہوئے کہا تمہار بھی موٹی ہو جاؤگی بس خاموش اس نابکار کو خدا سمجھے جسے میں متواتر دو ہفتے سے حالق میں رنگہ رنگ کے نوالے ٹھوستے دیکھتی رہی ہوں ایک انسان تو اتنا حضن نہیں کر سکتا میس حیکن کی آنکھوں میں آسو آ گئے وہ بالکل بے جان سی ہو گئی اسے اس وقت شاید ایک مضبوط مرد کی ضرورت تھی جو اسے گھٹنے پر لگا کر پوچھکارے وہ خاموشی سے پاس ہی کرسی پر بیٹھ گئی خادم حاضر ہوا اور اس نے قہوے کی طرف اشارہ کر کے اسے لانے کو کہا وہ ہاتھ بڑھا کر کریم رول اٹھانے لگی لیکن میسز رچ مین نے رکا بھی ایک طرف رکھ دی میس حیکن جل بھن گئی اور اسے ایک ایسے نام سے مخاطب کیا جو خاص طور پر عورتوں کے شایعہ نشان نہ تھا اتنے میں خادم اس کے لئے مکھن مربع اور قہوہ لے آیا بالا ہی لانا بھول گیا وہ شیرنی کی طرح بے پھر کر بولی اس نے کھانا شروع کیا اور حلق میں مکھن مربع ٹھوسنے لگی ہوتل میں اب رنگہ رنگ کے انسانوں کی چہل پہل نظر آنے لگی میسز سطلف بھی پرنس روکا میر کے ساتھ چہل قدمی کرتی دھرہ نکلی وہ پہلے اپنے گرد ایک ریشمی لبادہ مضبوطی سے لپیٹے ہوئی تھی تاکہ اس طرح وہ کچھ دبلی دکھائی دے اپنی تھوڑی کا نقص چھپانے کے لیے اس نے سر کو اوپر اٹھایا ہوا تھا وہ بہت مسرور تھی ایک دوشیزہ کی طرح پرنس اس سے اجازت لے کر پانچ منٹ کے لیے مردانہ کمرے میں اپنے بال سمارنے گیا اور وہ بھی اپنے رخصاروں کو غازہ چمکانے کے لیے زنانہ کمرے کی طرف آئی ایک آئے کی اس کی نظر اپنی دونوں سہلیوں پر پڑی اور وہ رک گئی تم پیٹو حیوان وہ کرسی پر بیٹھ گئی اور خادم کو آواز دی اس کے ذہن سے اب پرنس کا خیال بھی اتر چکا تھا کھانے کو بھی یہی لاؤ اور میرے لئے سوئیاں میس ہیکن میسیز ریجبین پکار اٹھی بس خاموش تو میں بھی یہی کھاؤں گی پہوا لائیا گیا اور کریم رول اور بالائی بھی وہ گرم روٹی پر بالائی تہ جمع کر کھانے لگی مربے کے بڑے چمچے ہلک میں ٹھوس لیے وہ گویا ایک خاص احتمام سے کھا رہی تھی ایسے موقع پر میسیز ستلف کے لیے پرنس سے لگاؤ ایک بیمانی بات تھی میں نے پچھس سال سے آلو نہیں کھائے میس ہیکن نے دھیمی آواز میں کہا میسیز ریجبین نے فوراں خاتم کو تینوں کے لیے بھونے ہوئے آلو لانے کو کہا ایک لمحے کے بعد بھونے ہوئے آلو ان کے سامنے تھے اور وہ بڑے چٹخارے لے کر کھانے لگیں تینوں سہلیوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور سرد آہیں بھرنے لگیں اب ان کے درمیان غلط فہمی رفع ہو چکی تھی اور دلوں میں انتہائی محبت کا جذبہ موجزا تھا انہیں یقین نہ آتا تھا کہ آج سے پہلے وہ ایک دوسرے سے قطع تعلق پر آمادہ ہو چکی تھی آلو اب ختم ہو چکے تھے ہوٹل میں چاکلٹ تو ضرور ہوں گے میسیز ریجبین نے کہا کیوں نہیں ایک لمحے بعد میس ہیکن اپنا موں کھولے ہلک میں چاکلٹ ٹھوس رہی تھی اس نے دوسرے پر ہاتھ ڈالا اور موں میں ڈالنے سے پہلے دونوں سہینیوں کی طرف نظر اٹھائے نابکار لینہ کو کوسنے لگی تم جو چاہو کہو لیکن یہ حقیقت ہے کہ وہ پریچ کھیلنا نہیں جانتی بے شاک میسیز سطلف نے اتفاق کرتے ہوئے کہا میسیز ریجبین کا ذہن اس وقت کسی لذیذ کیک کی فکر میں تھا